اسلام علیکم ایوریون بلکہ ٹھہریں جلدی سے واپس ہیں جلدی سے آپ لوگ نے کہا تماشا پکڑا ہوا ہے جلدی سے لائٹ کریں پہلے پھر اسے پلے کریے گا تو جی آئی ہوب آپ لوگ نے لائٹ کر لیا ہوگا تو اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوب آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدلیلہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں ویلکم ٹو مائی نیو ولوگ جو کہ پارٹ ٹو ہے مائی ٹرائیول ولوگ کا تو ہم میں نے آپ سے پوچھا تھا ٹرائیول ٹو ویرڈ تو بسیکلی ہم لوگ جا رہے ہیں نتیہ گلی اور یہ سردیوں کا فلوگ تھا میں اس فلوگ میں سارا کچھ بتا چکی ہوں کہ کیسے کیسے ہم نکلے اور کیا سین تھا لیکن میں نے یہ نہیں تھا بتایا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں تو آج نہ میں آپ کو ٹور دینے والی ہوں ریسٹ ہاؤس کا ٹور جو کہ نتیہ گلی میں ہے اور یہ کیا کمال کا ریسٹ ہاؤس بنا ہوا تھا مطلب میں نے اپنی لائف میں جتنی دفعہ بھی مری نتیہ گلی یا جہاں پہ بھی گئی ہوں دا بیسٹ ریسٹ ہاؤس یا ہوتیل کہہ لیں یہ تھا ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک مطلب اس سے پہلے جہاں پہ ہم رہے تھے نا وہ بھی اچھا تھا اس کا میں نے ابھی تک ویلوگ اپلوڈ نہیں کیا انشاءاللہ ویلوگ اپلوڈ کروں گی تو وہ بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گی تو آپ لوگ نے یہ تسلیح سے دیکھنا ہے اتنا خوبصورت انٹیئر اتنی پیاری اس میں یہ جو ساری ششم کی ملکہ لکڑی سے کہتے ہیں اس سے بنا ہوا تھا اور کیا خوبصورت نہ کوئی سمیل کچھ بھی نہیں اور اتنا زبدست تھا یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھنا باقی میں اپنے ساتھ ساتھ باتیں آپ لوگ کے ساتھ کرتی رہوں گی اور جو ہے آپ یہ ٹور بھی دیکھ جائے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ آئے گی باقی میرا جو ہے نا مین موٹی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ لائک نہیں کرتے شیئر بھی کیا کریں سبسکرائب بھی کیا کریں لیکن کم سکم لائک تو کیا کریں یار پاؤز کر کے اور کامنٹ میں بتایا کریں گے میرے ہم لوگ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہے ہیں اچھا تھی یہ تھا ریسٹ ہاؤز جو کہ ایگل نیست ہے جس کا نام یہ کینٹ ایریا کی طرف جاتے ہوئے مطلب اوپر کی طرف ہے اور یہاں پر ہال تھا نیچے دو بیڈروم سے اٹیج بات تھا ساکھ کچن تھا اچھا خاصا بڑھا کچن تھا ہال تھا دائننگ ایریا تھا اور لوبی بنی ہوئی تھی ٹیرس تھے اوپر بھی ایک روم تھا ٹیرس تھے لوبی تھی یار زبردست کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو اس ریسٹ ہاؤز پر نہ ہو اور جو باقی وہ ہوتیلز ہیں یا ریسٹ ہاؤز ہے وہاں پر نہ ایک سمیل سی ہوتی ہے بند بند کی وجہ سے یہاں پر بلکل بھی سمیل نہیں تھی بلکل بھی بہت زبردست بنا ہوا تھا اور اس کے علاوہ جو کیڑے اور مکڑیاں وہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ طرف طرف کے لوگ آتے ہیں اور سمیل بھی اتنی ہوتی ہیں اس کے بعد سے وہ چیزیں پتہ نہیں بن جاتی ہیں جنگل کی وجہ سے جنگل ہی آس پاس کھالی پہاڑ تو اس سے پہلے جو ہمارا سب سے پہلے جہاں پر ہم رہتے تھے وہ تھا ہاؤڈی ریسٹورینٹ وہ بزار کے بھی بلکل پاس تھا میں تو ووکنگ ڈسٹنس پہ جاتا تھا اچھا یہ والا روم جو تھا میں نے اور جنید نے رکھا تھا دوسرا روم جنید کے بھانجا بھانجی تھے ان کا روم تھا مطلب ہزبن وائف لیکن یہاں کی کچھ سٹوڈیز انشاءالے میں آپ لوگ سا نیکس بلوگ میں شیئر کروں گی تو ہم لوگ ہاؤڈی میں جب رکھتے تھے تو مجھے وہاں پر ایک تو اندھیرہ اندھیرہ اتنا ہوتا تھا یلو لائٹ ہوتی تھی اور اتنی سمیل ہوتی تھی کہ باثروم میں نہیں تھا جاتا سب سے مین بات ہوتی ہے باثروم تو ہم لوگ تو یہاں سے جانے سے پہلے ہی بوکنگز وغیر کرواتے ہیں تو وہ تو ہمیں پر ہم آپشن پر رکھتے ہیں اگر ہمیں کہیں اور پر بھی مل جائیں ہم وہاں پر پیچھر جاتے ہیں لیکن پہلے وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں جہاں پر بوکنگ کروائی ہو تو خیر وہ پہلے ایکسپیئنس بھی ٹھیک تھا دوسرے بھی لیکن سمیل تو تھی اور وہ بالکل جنگل کے پاس تھا لیکن جب ہم ٹھٹے ہیں وہاں پر گئے تو پوپو وغیر کی فیملی تھی ساری پوپو دو دو پوپو فیملی تھی ہامتے اور ماما بابا تھے تو یقین کریں میری پوپو نا تو اسی مہمی ہے جھوٹی تو وہاں پر انہیں نا ایسے لگے جیسے نا یہاں پر کچھ ہے وہ اپنی بیٹی کو نہ لٹائیں تو حالانکہ ہم اپنی بیٹریز کم فرٹر وغیر ساتھ لے کر جاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر کتنا مزے کا کچھن ہے اور فریج وغیر سارا کچھ اچھے خیر وہاں پر ہم نے سپری منگوائی تو وہاں پر جب ہم نے سپری کی نا تو ادھر ایک مکڑی پھر اس کے علاوہ وہ جو کن کجورہ ہوتا ہے وہ نکلے تو اتنا خوف ہو گیا کہ ہم نے دستی وہاں سے دھوڑنے کی کہ یہ دبیس پلیس ہے وہ والی میری یہاں ریسٹ ہاؤس میں جو ابھی وہ تخت سا بنا ہوئے نا باقی اب میں آپ کو اوپر سے پھر ٹور کرواؤں گی وہ آپ دیکھیں اچھا جی تو اس کے بعد ہم نے کوئر ریسٹ ہاؤس میں گئے وہ بھی اچھا بنا ہوئا تھا وہاں پر سمیل نہیں تھی بس باتروم تھوڑے سے گندے تھے لیکن ہمیں مطلب کچن کی سہولت زیادہ چاہیے تھی بچے تھے چھوٹے ان کے لئے فیڈر وغیرہ اور سو کام کرنے ہوتے تھے تو وہ بھی اچھا تھا اس کا ولوگ بھی انشاءاللہ میں جلدی ڈالوں گی لیکن یہ جو ہے نا یہ بیس تھا بلیو می اور یہ بزار سے نا کم از کم بھی دو کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا مطلب ہم وہ ڈونتے ہیں نا جہاں پہ کم از کم ہمیں بزار واکنگ لسٹنس پہ ہو لیکن جب چیز صاف ستری آپ کو مل جائے گاڑی بھی ہو تو خیر ہے گاڑی پہ بھی چلے جانا چاہیے پر جو ہے نا آپ کو اچھی جگہ دیکھنی چاہیے وہ ہاؤڈی کے پاس علاقے پارک بھی تھا سارا کچھ تھا لیکن وہ ریسٹوری ہوتیل جو ہے نا وہ رہنے کے قابل نہیں تھا یہ دیکھیں وہاں پہ ہم ایزی لکھ کھانے وغیرہ بنا رہے تھے اور بچوں کا کھانا اتنا اچھا رہا پھر ہم نے چائے بھی بنائی چائے بھی انجھوئے کہ یہ ساتھ نیٹ فلکس بھی دیکھا علاقے طبیعتیں ہماری فل خراب تھی بچوں کی بھی جنیت کی بھی ہر ایک کی ساتھ ساتھ ہم نے اپنی چائے بنا یہ یہ دیکھیں نیٹ فلکس بھی چل رہے ہیں یہ محول ہے ہمارے لیکن یہاں کھانا ایک ہورے ایکسپیئرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے انشاءاللہ نیکس فلوگ میں ملیں گے تب تک کے لئے خیار رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ